نحمدہ و نسلی على رسولِهِ الكریم اما بعد فعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایوہا الناس و انی رسول اللہ علیکم جمیعا صدق اللہ العظیم میرے باجب الہترام معذر سامین اکرام آج الحمدللہ آپ چالیسی دو رضا خلانہ ختم نبوت کانفرز میں یہاں کے پنڈال میں تشریف فرما ہے ایک آج کے دن کی تاریخ ہے کہ الحمدللہ آپ کے اس مسلم کالونی میں تل دھنے کی جگہ نہیں ہے اور ایک وہ وقت تھا کہ آپ کے اس ربوہ کے اندر کسی مسلمان کو داخل ہونے کی جازت نہیں تھی جب ہندوستان تقسیم ہوا ملک عزیز پاکستان مارد وجود میں آیا انگریز گورنر پنجاب سر فرانس موڈی نے ایک ہزار چونتیس ایکر زمین قادیانیوں کو ان کی خدمت کے عبد یہاں علاٹ کی مرزا بشیر الدین محمود قادیانی جماعت کا سربراہ تھا پاکستان میں یہاں قدم رکھنے کے بعد مرزا بشیر الدین نے پاکستان اور اسلام کے خلاف حردہ سرائیہ کی یہی مرزا بشیر الدین محمود تھا کہ جو اسی رفعہ کی سرزمین پر کھڑے ہو کر ہمارے اکابرین کو گالی دیا کرتا تھا خونی ملہ آخری دن کے انگان سے مرزا بشیر الدین کہا کرتا تھا کہ میں عطاولہ شاہ بخاری کو ختم کر دوں گا میں مفتی محمد شفی کو ختم کر دوں گا میں ملانہ عبدالحامد بدایونی کو ختم کر دوں گا میں عبدالعالی محمودی کو ختم کر دوں گا یہی مرزا بشیر الدین محمود تھا جو رفعہ کی سرزمین پر کھڑے ہو کر تقریر کیا کرتا تھا کہ میرے مخالفوں کا وہ انجام ہوگا جو فتح مکہ کے دن ابو جھل کی پارٹی کا ہوا تھا یہی مرزا بشیر الدین محمود تھا جس نے بلوچستان کو قادیانی اسٹیٹ بنانے کے خواب دیکھے تھے یہی مرزا بشیر الدین محمود تھا جو رفعہ میں کھڑے ہو کر تقریریں کیا کرتا تھا کہ پاکستان کے بڑے بڑے محکمجات فوج، پولیس، بلدیا، ڈیفینس، کسٹم، ریلوے ان تمام اداروں میں قادیانی کو مسلط کیا جائے میرے محکم سامیر اکرام ایک دن وہ بھی آیا کہ زفراللہ خان نے 1966 میں یہاں تقریر کی کہ ہم ایک دن کامیاب ہوں گے ہمارا مخالف شکل کھائے گا یہ رفعہ کی سرزمین بہت سرزمین تھی جہاں کوئی مسلمان قدم نہیں رکھتا تھا اگر کوئی مسلمان رکھتا میں داخل ہو جاتا اس کو واپس جانے کی اجازت نہ ہوتی فیصلہ بات سے تعلق رکھنے والے دو اسکول کے تعلق علم ایک کا نام احمد فراز تھا ایک کا نام عدر حسین تھا وہ یہاں رکھتے کی سیر و تفریق کیلئے تشریف لاتے ہیں قادیانی ان کو پکڑتے گرفتار کرتے ہیں ایک ایک تعلق علم کو اسی اسی پوڑے لگائے جاتے ہیں ان پر تشت ست کیا جاتے ہیں ہمارے فیصلہ بات کے ایک عالم دین تھے حضرت ملانہ غلام رسول جھنڈوالی صاحب ان کے بیٹے یہاں تشریف لاتے ہیں قادیانی ان کو گرفتار کرنے کے بعد ان پر تشت ست کیا جاتا ہے ان کے باغو کو توڑا جاتا ہے ان کے پاؤں کو توڑا جاتا ہے ان کو قتل کیا جاتا ہے شرف اسی پر بس بھی یہاں ربہ کی سرزمین سے تعلق رکھنے والا ایک سبزی فروش محمد علی اس کو قادیانی نے پکڑ کر قتل کیا شرف پتل نہیں کیا اس کے لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کیے یہی ربہ کی سرزمین تھی جہاں پاتیانی اسرہ چھپایا کرتے تھے گولی بھی یہاں موجود تھی باروت بھی یہاں موجود تھا انتی سو پینسٹ کی جنگ کے موقع پر پورے ملک نے بلیک آؤٹ کیا تھا تاکہ دشمن روشنی کو دیکھ کر بمباری نہ کر سکے لیکن یہی ربہ کی سرزمین تھی کہ یہاں پر انہوں نے اپنی بجلی کو آن رکھا تاکہ دشمن یہاں بمباری کر کے نقصان پچھا سکے یہ وہ ربہ کے حالات تھے لیکن آپ کے اکابری کی محنت کی وجہ سے جب انیس سو انینچاس کو مجلس تحفظ ختم نبوت کی بنیاد رہتھی گی انیس سو چوپن میں پہلے اطلاعس ہوا پانچ سو چھ ستمبر کو ٹوپا ٹیکسٹن میں بقاعدہ آج بھی مجلس تحفظ ختم نبوت کا مستقل ایک تنتیبی اطلاعس ہوا امیر شریعت عطاولہ شاہ بخاری عماللہ اس جماعت سے پہلے امیر مقرر ہوئے انیس سو چوہتر کو یہ ربہ کھلا شہر کرا دیا گیا ایک وہ وقت تھا کہ ربہ کی سرزمیر پر کسی مسلمان کی مسلم نہیں تھی وہ اپنی نمات نہیں پڑ سکتا تھا لیکن الحمدللہ آج حضرت قنانہ اللہ وسائع شب یہاں تشریف فرمائیں انیس سو چوہتر چھپی تسمبر کو ایم آر منیر احمد خان کی عدارت میں موجود ایک مسجد نمہ بنا ہوا تھڑا وہاں پہلی پاچمات نمہ عدا کی گئی انیس سو پچھتر کو محمدیہ مسجد ریل گیسٹیشن کی تعمیر ہوئی انیس سو چھتر میں یہ آپ کے مدرم کی جانب سے ہماری قدیم عبارت موجود ہے یہاں ایک بلو تشریف لائد ہے جنہیں دنیا شیخ المشائر حضرت قنانہ فاضح خان محمد رحم اللہ کے نام سے جانتی ہے آپ نے ساتھ چلائی انیس سو چھتر دو اس مسلم کالونی کی جانب مقید میں نماز حصر کی امامت کرا کر الحمدلہ یہاں مسجد کی بنیاد رکھی مدرسے کی بنیاد رکھی ایک وہ دن کہ یہاں کوئی مسلمان داخل نہیں ہو سکتا تھا مسجد بنی مدرسہ بنا مرکز بنا شعب تحفیز داغات ہوا یہ دائی طرف جتنے بھی طلبہ اکرام موجود ہیں اس ادارے سے انہوں نے قرآن مجید حفظ مکمل کیا الحمدلہ انیس سو چھتر سے لے کر آج کے اس دن تک آپ کے اس ادارے کے قد تقریباً ایک ہزار زائد سے طلبہ اکرام وہ قرآن مجید کو حفظ کرنے کی شادت حاصل کر چکے جس پندال میں آپ تشریف فرما ہے ابھی آخری شابان میں یہاں ہمارا بیس روضہ خط میں نبوت قورت و مناقب ہوا ہوتا ہے آخری قورت ہوا تھا الحمدللہ سنب الحمدللہ انیس سو پچانمے سے لے کر آج کی تاریخ تک یہاں جو چراپ نگر میں خط میں نبوت قورت ہوا اس خط میں نبوت قورت میں اب تک جو شرکا شریک ہوئے ان کی تعداد سارے گیارہ ہزار کے قریب الحمدللہ اس مسلم کالونی کے دار مبلغین قورت کے تعداد وہ الحمدللہ گیارہ ہزار کی تعداد میں قوس کر کے پوری دنیا میں قادیانیوں کا مقابلہ کر رہے ہیں یہاں پر الحمدللہ دو ہزار سولہ میں دورہ حدیث شریف کا آغاز ہوا آپ کے دو ہزار سنے کے اب تک تقیباً دو ہوتے زائد یہاں علماء اکرام تیار ہو چکے ہیں مفتیان اکرام تیار ہو چکے ہیں ایک وقت وہ تھا کوئی مسلمان داخل میں اترتا تھا آج الحمدللہ یہ دین کی بارے صرف یہ نہیں کہ جب انیس سو نوازی آیا قادیانوں نے اعلان کیا تھا کہ ہم ربہ کی سردمی پر ست سالہ جشن منائیں گے اس کی وجہ کیا کہ تیاریس مار اٹھارہ سو نوازی کو مرزا قادیانی نے اپنی جماعت کی بنیاد لدیہانہ میں رکھی تھی انیس سو نوازی کو سو سال مکمل ہوئے قادیانوں نے اعلان کیا کہ ہم ربہ میں ست سالہ جشن منائیں گے اور بڑا چراغتیاں کروڑوں پر خرج کیے لیکن الحمدللہ آپ کے حضور کو نے پورے پاکستان میں افیل کی کہ ہر مسلمان ربہ میں جمع ہو تاکہ یہ سر سالہ جشن ان کا پروگرام منسوخ ہو آپ کے اکابرین کی محنت کی برکہ سے وہ سو سالہ پروگرام منسوخ ہوا متبی ہوا سرد یعنی انیس سو اٹھانوے میں قادیانی نے اپنے علاقے کا نام ربہ رکھا ربہ نام استعمال کر کے یہ مسلمانوں کے ایمان پر ڈاکڑاڑا کرتے تھے آپ کے مطرکوں نے محنت کی حضرت خان محمد رحم اللہ کی برکت کہ الحمدللہ انیس سو اٹھانوے میں ربہ نام تبدیل ہوا اس کا نام چلاپ نگر رکھا گیا اس پوری گفتگو کا خلاص ہے یہ کہ ایک دن وہ تھا کہ کوئی داخل نہیں ہو سکتا تھا لیکن ہزاروں کی تعداد جب یہاں حفظ کے طلبہ قطب کے طلبہ مفتیان کرام تیار ہوتے ہیں انشاءاللہ یہ محنت چلتی رہے گی جیسے ربہ کا نام آج مٹے تو ایک وقت آئے گا پوری دنیا سے انشاءاللہ قطبیانی کا نام مٹے گا انشاءاللہ اللہ پاک مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے وَمَا عَلِيْنَا اِلَّا تشریف لاتے ہیں